موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی دنوں سے ہماری اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ معلومات میں آپ کو پچھلے دروس میں دے چکا ہوں اور آج بات کرتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان حارونی کے ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا یعنی کہ آپ کے استاد نے فرمایا حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ سلام کرو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا تو جواب میں آواز آئی وعلیکم السلام وعلیک السلام یا خطب المشائق اللہ اکبر حضرت خاجہ مہین الدین جسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد میں مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ انہوں نے جب کبھی ولایت کے بارے میں پڑا ہی نہ ہو انہیں معرفت کا کبھی سبق ہی نہ ملا ہو انہوں نے دین کے لیے بھی انجینئروں سے رجوع کیا ہو انہوں نے معلوماتی لوگوں کو عالم سمجھ لیا ہو اور معرفت کو دین سے باہر کی کوئی چیز سمجھ لیا ہو تو پھر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ اکبر اللہ اکبر ان کا علم حدیث بھی محدود ہوتا ہے اور بسارت و بصیرت بھی محدود ہوتا ہے حضرت خوجہ مہین الدین جب روزہ رسول پر حاضر ہوئے تو اس رات آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا تو حضرت خوجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کیا شان ہے اللہ اکبر یہ تو سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ جس کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص مقصد کے تحت کہیں روانہ فرمائے تو اس شخص کے ساتھ اللہ کی طرف سے کتنی مدد اور نصرت ہو حضرت خوجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خوجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ بغداد آیا اور بغداد میں آپ معتقف ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں پھر آپ رحمت اللہ علیہ اٹھائیس روز تک معتقف رہے اعتقاف میں رہے اور اس دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار اس سلوک سے آگاہ کرتے رہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے خرقہ خاص مسلح نعلین چوبی اور اسائے مبارک عطا فرمائے پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیرانے طریقت کی یادگار ہیں اور ان کو نہایت عدب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور اپنے بات جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپورٹ کر دینا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے مجھے رخصت کر دیا کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر ففٹی ٹو سال کی باون برس کی تھی حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان حارونی سے اس درجے عشق تھا کہ سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ جاتے تھے آپ ان کا بستر خواب توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوتے جہاں مرشد پاک قرآن آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھ اور فقیری کے اسرار سے آگاہی حاصل خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا رات کو رات نہ جانا آپ کا مقصد صرف مرشد کی خدمت تھی اسی خدمت و اطاعت کے سلسلے میں حضرت خواجہ عثمان حارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں بیس برس تک مرشد کی خدمت میں رہا صحبت میں رہا اس عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا اور نہ ہی دن کو دن انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم بات کریں گے حضرت صدر الدین احمد سیوستانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات پھر وہاں سے سفر کو آگے لے کے چلیں گے بزرگوں کی خدمت ان کے ساتھ وقت گزارنا ان کی صحبت میں رہنا ان سے علم حاصل کرنا یہ باتیں اپنی ذات میں ایک نعمت ہے لیکن اس نعمت سے وہی لوگ بہرہ آور ہو سکتے ہیں جو بے عدب نہ ہو جو عدب رکھتے ہو الٹی سیدھی باتیں کسی کے بارے میں بھی کہہ دینا تھٹے کرنا پھکیاں دینا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ ان کو بات سمجھ میں بھی نہیں آنی کیونکہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کر لیں گے بڑی بڑی ابحاث کر لیں گے پر وہ جو دل کا گداز ہوتا ہے اس کو نہیں پا پاتے اللہ اکبر اللہ اکبر جو اپنے بڑوں کا عدب نہیں کرتے اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتے وہ محروم رہتے اللہ صلی و سلم و بارک على سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں